اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں سارے سارے بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں سب سے خوبصورت جگہ کے تعلق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ جگہ کونسی ہے جنت جنت کے بارے میں ہم نے کئی چیزیں دیکھی اس سے پہلے کے آگے بڑھیں ایک بار ریویزن کرتے ہیں جیسے اپسوڈ آگے بڑھ رہی ہے تو ریویزن میں کئی پوائنٹس بڑھ رہے ہیں تو فرس پوائنٹ ہم نے کیا دکھا تھا جنت سب سے بڑا خوبصورت جگہ ہے نمبر دو بہت بڑا ایک بڑی خوش آجوان سے لے کے سمین تک تیسری چیز وہاں کتنے ٹائم تک بہت ہمیشہ کے لئے چوتھا پوائنٹ ہمارا بدہ ندب پاک رہے گا چوتھا پوائنٹ تھا چوتھا پوائنٹ لہرے چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ آپ لوگ سب کو ابھی تک پکا ہو جانا چاہیے چوتھا پوائنٹ کیا ملے گا وہاں جو ہاں مانگیں گے وہ ملے گا آپ کو تو یاد تھا نا لاستے اپریسوڈ تک سب لوگوں کو یاد دھونا چاہیے رویشن کرو آپ لوگ بھی رویشن کر رہے ہیں لہو ما اشاہو نفیہ وہاں جو چاہیں گے وہ ملے گا اللہ نے کہا ملا کی طرف سے اور بھی ملے گا یہ ہم نے دیکھا چوتھا پوائنٹ پانچوہ پوائنٹ کیا دیکھا ہماری بوائی پوائنٹ جو پانچا سے اچھے جسم ہوں گے کتنے خوبصورت جسم ہوں گے چھتا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا مال کے تعلق سے یعنی سونا اور چاندی اور جو ساری مال والی چیزیں جو کسلی چیزیں وہاں پہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ساتوہ پوائنٹ ہم نے دیکھا دریاؤں کے بارے میں نہروں کے بارے میں آٹھوں کے اندر پول کھانے کے تعلق سے آٹھ پوائنٹ دیکھنے کے بعد نوہ پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دوسری کے لئے دلوں میں بغز برائی کوئی بھی فیلنگ بری بھی نکال دیا جائے گے وہ سب نکال دیا جائے گے دسوں پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی بری بار نہیں سنائے دیکھنے یہ سب دیکھنے کے بعد اب اہم چیز آتی ہے کپڑے کپڑوں کے تعلق سے ہمیں کیا ملتا ہے اللہ تعالی نے بتایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّتًا وَحَرِيرًا ان کی صبر کا بدلہ کیا ہے جنت ہے اور حریرہ حریرہ یعنی ریشم ہے تو جنتیوں کا لباس جو ہوگا وہ حرید حرید یعنی ریشم اچھا ریشم یعنی سلک جو سلک ہے وہ کس کے لئے منع ہے دنیا میں مرد مردوں کے لئے بلکل صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا دو ہاتھ میں لیا کہا کہ دو چیزیں میری عمد کے مردوں کے لئے حرام ہے اور عورتوں کے لئے حلال ہے تو لیکن جنتیوں کا لباس جو ہوگا حریرہ وہ ہوگا سلک کا اور اللہ تعالی نے آگے قرآن میں فرمایا يُحَلَّوْنَا فِيهَا مِنْ أَسَابِنَا مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُ اللہ تعالی نے کہا کہ ہم انہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے اور سچے موتیوں کے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيدُ اور ان کے لباس وہاں ہوں گے ریشم کے تو جو سونا اور ریشم دونوں دنیا میں حرام ہیں مردوں کے لئے وہ وہاں پر حلال ہوگا وہاں پر دیا جائے گا انعام کے طور پر اور ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے بتایا انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے بریسلٹ اور وَيَلْبَسُونَ تِيَابًا خُدْرًا مِن سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقْ اور انہیں ہرے ریشم کے لباس پہنائیں جائیں گے استبرق کا مطلب ہے بروکیل یعنی تھوڑا موٹے قسم کا ریشم ہوتا ہے اس کے کپڑے پہنائے جائیں گے یعنی جو سب سے بیسٹ سب سے آلہ سب سے بیوٹیفول سب سے اچھے وہ لباس ہے وہ پہنائے جائیں گے دنیا کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہمیں لباس کے اندر کچھ لیمٹس میں رہنا ہے لیکن جنت کے اندر سب سے خوبصورت سے لباس دیے جائیں گے جنتیوں کو اب آتا ہے سوال گھر کا تو گھر کے تعلق سے ہم ایک چیز دیکھ چکے ہیں وہ یہ کہ جنت ہے بہت اوچھے جگہ بہت خوبصورت ہے اور بہت اوچھی جگہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے تعلق سے ایک آیت ہے قرآن میں سورہ زمر میں سورہ 49 آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ فرمایا لیکن الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفُمْ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفُمْ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ انہیں گھر دے گا جو ایک کے اوپر دوسرے ہوں گے مطلب اوپر نیچے اس ٹائب کے گھر ہوں گے مطلب ہائٹس پر ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا غُرَفُمْ مَبْنِيَتٌ ایسے گھر جو اونچے مقامات پر ہوں گے سنیے ایسے گھر جو اونچے مقامات پر ہوں گے صرف ایک ہی نہیں بلکہ ایک ہوگا پھر دوسرا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا تَجْدِي مِنْ تَحْفِهَ الْأَنْحَار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں مطلب وہ جو قر ہوں گے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادِ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑے گا تو ہم دیکھتے ہیں گھر کیسا ہوگا اونچے مقامات پر ہوگا اور نیچے سے کیا بہرے ہوگی نہریں بہرے ہوگی سوچ سکتے ہیں آپ کہ کوئی اونچی سی جگہ سے جو ویو ہے سی ویو بولتے ہیں ریور ویو وہ ریور ویو ہو تو وہ کتنی خوبصورت سی جگہ ہے وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لئے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے سورے سب میں کہا کہ پاک گھر ہمیشہ رہنے والی جنت میں جو بہت پاک گھر ہوں گے بہت اچھے گھر ہوں گے تو میرے بچوں دنیا کی گھر کے لئے لوگ بہت دھام دور کرتے ہیں بہت محلت کرتے ہیں گھر کوشش کرتے ہیں میرا بہت گھر ہو میرا اچھا گھر ہو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا اچھا گھر ہو جائے گا سپنوں کا گھر بولتے ہیں سپنوں کا گھر ہو جائے گا خوشی سے رہیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر خوشی آتی بھی ہے جاتی بھی ہے گام خوشی سب لگے ہوئے ہیں لیکن اصل خوشی کہا ہے جنت میں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے پتہ آپ کو خیما کیا ہوتا ہے کسے معلوم ہے خیما خیما کا مطلب خیما نہیں خیما کا مطلب ٹینٹ خیما کا مطلب ٹینٹ ٹینٹ لگاتے ہیں ٹینٹ اس کے کھیلے ٹھوک کر کے ٹینٹ لگاتے ہیں معلوم ہے آپ کو کہ کئی جگہوں پر جہاں پر گرم بدر ہوتا ہے تو وہاں پر تھنڈی کے موسم میں بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو تو وہ جا کر ٹینٹ میں رہتے ہیں ٹینٹ میں انہیں بہت اچھا لگتا ہے ڈیزرٹ میں ریگستان والے لوگ جب تھنڈی کا موسم تھوڑا آتا ہے تو بہاں نکلتے ہیں ٹینٹ میں جا کر رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا سنیہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کے لئے جنت میں خیما ہوگا وہ جو خیما بنا ہوگا موٹی کا بنا ہوا ایک سنگل بڑی موٹی اور وہ موٹی جس کے اندر کا حصہ ہالو ہے اور پھر تول ہوا ستونہ میلن اس کی لمبائی سکسٹی مائلز سکسٹی میل اتنا بڑا خیما سکسٹی مائلز یعنی آلموست نائنٹی فائف کلومیٹر کے قریب ہو گیا نائنٹی فائف کلومیٹر کے قریب اتنا دون اتنا بڑا خیما ہوگا ہر چیز جنلل میں بہت بڑی ہے بہت خوبصورت ہے یہ خیما بھی بہت خوبصورت ہے کیا چیز کا بنایا ہے موٹی کا پل ہوتا ہے نا پل پل وہ پل کا بناوا خیما اندر سے کتنا بیونیفول لگے گا سوچ سکتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للمومنی فیہا اہلونا یتوفو علیہم المومن وہ پل کے اندر وہ الگ الگ فیملیز رہے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن بعض دوسروں کو نہیں دیکھ سکیں گے یعنی اس میں ایک طرح کے پارٹیشن بھی ہوں گے جس کے ذریعے پرائیویسی بھی رہے گی تو یہ خیما بھی ہوگا وہ گھر بھی ہوگا وہ محل بھی ہوگا اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہے اب یہاں مین سوال آ رہا ہے کہ جنت میں سارے لوگ انبیاء ہیں نبی ہیں صالحین ہیں نیک لوگ ہیں ہم لوگ بھی ہیں کوشش کر رہے ہیں جنت پہنچ جائے کیا سب کے سب لوگ ایک ہی لیول پہ ہوں گے نہیں جنت میں سب کے سب ایک ہی لیول ہے جنت سب ایک ہی طائب کی ہے یا جنت میں بھی لیول لیول ہے جنت میں بھی لیول ہے جنت میں بھی لیول ہے جنت الفردوس جنت الفردوس ماشاءاللہ بلکھو صحیح جواب آپ کو اس جواب کے لیے ایک پنسل ضرور مگنی تھی تو جنت کا سب سے اچھا مقام کیا ہے جنت الفردوس سنا آپ نے جنت الفردوس کے بارے میں اللہ کے حسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے دعا کرو تو جنت الفردوس کے لیے دعا کرو فَإِنَّهَا آلَ الْجَنَّةِ کیونکہ یہ جنت کا سب سے اوچھا درجہ ہے وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَان اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے جنت الفردوس کے اوپر کیا ہے الرحمان کا اللہ کا عرش ہے وَمِنْهُ تَفَجَّرُ عَنْهَارُ الْجَنَّةِ اور اس میں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں تو جنت کی نہریں نکلتی ہیں وہاں سے اور جا کے ملتی ہے وہ سمندر میں کہ جنت کے الگ الگ مقام ہیں درجے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کا نام کیا ہے جنت الفردوس اچھا آپ لوگ کیا دعا کرو گے اللہ سے دعا کروں گے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس atâ کر کیا دعا کریں گے جنت الفردوس atâ کر ہائی اس لبل چیئے آپ کو ہاں ہائی اس لبل چیئے نہیں سب سے ہائی چیئے کی تھوڑا لو چیئے ہائی چیئے اوپر اوپر اتنا ہائی چیئے ہاں ہائی چھے لو چھے آپ کو سکتے ہیں ہائی چھے ادھا ہائی چھے کہ نیچے چھے تو میڈیم میڈیم تو کیا دعا کرنا چاہے فسلل فردوس اچھا ابھی میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں ذرا سنو گوھر سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جو دو درجے ہیں اس میں کیا ڈفرنسز ہا سنی کل لو درجتے ہی نی کما بین سمای والرد ہر درجے کے بیچ میں جو گیپ ہے ایسے ہے جیسے آسمان اور زمین کے بیچ کا گیپ مطلب ایک درجہ ہے یہ تھوڑا سا اوپر فلور ہوتا ہے نا فلور دیکھا آپ نے ایک فلور ہوتا ہے ایک فلور ہوتا ہے تو جنت کے اندر جو درجے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے آپ یہی درجے پہ ہو اب آپ کو اوپر کا درجہ دیکھ رہا ہو جیسے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں گیپ ہے اتنا ڈفرنس ہے ایک درجے اور دوسرے درجے میں سمجھے آپ ایک اور حدیث میں بخاری مسلم دونوں میں ہے اس میں آتا ہے جنت والے دیکھیں گے دور بہت خوبصورت سے محل دکھائی دیں گے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم دیکھتے ہو کوئی دور بہت بیوٹیفل بریلین سٹار کوکب کوئی بہت چمکتا ہوا ستار دیکھتا ہے جیسے ہم ستارے دیکھتے ہیں تو ایسے جنت والے اوپر کے درجے کے محل دیکھیں گے یہ محل ایسے محل دیکھیں گے سب کے سب سیم لیول نہیں ہے سب کے سب سیم لیول نہیں ہے بھائی کے وہ کیا دیکھیں گے کہ اوپر کے درجے کا ایسا معاملہ ہے ارے وہ محل دکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایمان والوں کے لئے ہے مطلب اوپر کے درجے کی آپ سب بھی کوشش کریے یہ مجھ سوچو کہ سب اوپر کے درجے سب نبیوں کے لئے ہیں صحیح بخائی سے مسلم کی حدیث ہیں اور جس کو پورا قرآن آئیں گا وہ ہی چڑتے جائے گا چڑتے جائے گا جسے قرآن آئے گا وہ چڑتے جائے گا کتنے درجے اوپر پہنچ جائے گا ہے نا تو میں بچوں یہ جنت کی کیا فضیلت ہمیں مل رہی ہے جنت کے مقامات ہم دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے کیا کیا سیکھا جنت کے مقامات کے تعلق سے کہ جنت میں کیا ہے اس فلور میں ایک آسمان کا فرق ہے nämlich 700 واپس سے موش رہا ہے ہونا درچے درچے الفل میں کیسا ہے آسمان اور زمین adjustment اور کیسے دکھیں گے جیسے چھمکتا ہوا ستار ہے میں ا 1999 اہم اس درچے م�ہ کیا آپ کو کہا ہونا ہے zer اوپر ہونا ہے اوپر 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 چاہم جے ایمان رہے ہیں ایمان والی ہی ہوں گے جنت میں ایمان والی ہی ج многие ہوتے ہیں لیکن ایمان والوں میں سب ایک type کے ہوتے ہیں نہیں سب کے سب سیم لیوelsے کے ہوتے ہیں ایمان والے نہیں کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی ایکٹیو ہوتا ہے کوئی زیادہ قرآن پڑھتا ہے کوئی ہفز کرتا ہے کوئی نماز میں آگے کوئی پیچھے ہوتا ہے لاسRofer کوئی ہوتا ہے جو نماز پڑھنے میں غائب ہے vam ویسے دیش Angel Super کوئی ہوتا ہے جو امی بول رہا ہے نماز پڑھو نماز امی چاہتے ہیں کہ آپ اوپر کے درجے پہ پہنچو لیکن آپ اگر نہیں پڑھ رہے ہو تو کہاں سے پہنچنے والے ہو مطلب اگر habit نہیں بننے والی نماز پڑھنے کی تو کل کیسے نماز پڑھیں گے تو میرے بچوں یہاں پہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کو پہنچنا ہے جنتل فردوس اور اگر الگ الگ درجے پہ پہنچے تو ملنی پائیں گے الگ الگ درجے پہ بھی پہنچیں تو صرف اس میں بھی ملنے کے چانس ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو آپ اس کے ساتھ رہوں گے وہ بات ہم ابھی دیکھنے والے تھوڑی دیر میں چلو آگے بڑھتے ہیں جنت میں کیا کوئی کمپنی ہوگی یا سب اکھیل اکھیل اپنی جنت میں ہوں گے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مدد کرے کلسم جنت پہنچ گئی آپ کلسم اکھیل اکھیل اتنی بڑی جنت میں اکھیل ایسے ہوگا یا کوئی ہوگا ساتھ میں ساتھ میں ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں ساتھ میں کون کون ہوں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ جوڑے ہوں گے اور فیملی میں آپ کے جو لوگ جنت پہنچتے ہیں تو وہ لوگ وہاں ہوں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارے مومنین ہیں جو ایمان والے جو جنت پہنچے ہیں وہ لوگ آپس میں بات بھی کریں گے اور آتا ہے کیا آتا ہے ہم نے آیت پڑھی تھی قرآن کی متقین علیہ متقابلین وہ تکیوں پر تک لگا کر بیٹھیں گے آمنے سامنے ہاں تکیے پر تک لگا کر کیا جیسے تکیے پر تک لگایا کبھی تکیے پر تک لگا کر آمنے سامنے بیٹھیں گے یہ جو آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا ہے اس میں بہت اچھا لگتا ہے ہوتا کہ آج کل آج کل لوگ بزی ہو جاتے ہیں اپنے موبائل پر آمنے سامنے بیٹھیں گے تو دونوں موبائل لیکے بیٹھیں گے اور موبائل سے چکن کریں گے گھر میں سب لوگ بیٹھے ہیں آمنے سامنے اور بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے وہ چیز کہاں ملے گی بہت خوبصورت طریقے سے جنب میں ملے گی کہ سامنے سامنے لوگ بیٹھیں گے بات کریں گے اور ہمیں الگ الگ قرآن کی آیتوں سے ملتا ہے کہ وہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ میرے ساتھ ایسا فلاحات بھی تھا ایسا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اپنی باتیں بھی بتائیں گے کہاں کی باتیں دنیا کی باتیں ہاں جیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں قلص و اسلام میں گئی تھی لیکن جنت پہنچ جاؤ بات سا انشاءاللہ جنت پہنچ جاؤ انشاءاللہ اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث بتانے والا ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا آ کر کے اس نے قیامت کے دن کے بارے نے سوچا کہ قیامت کب آنے والی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کیے کیا تیاری کیا کیا تیاری کیے؟ سفیکلا یوسف تو تیاری کیا تیاری کیے یہ سوال پوچھا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسے اس شخص کو اس نے کہا قیامت کب آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تیاری کیا کیے؟ تو اس نے کہا اس کا جواب سنو ، کتنا پیارے جواب ہے اس نے کہا کوئی خاص تیاری نہیں کی صرف اتنا کہ میں سچے طور پر محبت کرتا ہوں اللہ سے اور رسول سے میں سچے طور پر محبت کرتا ہوں اللہ سے اور رسول سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ رہوں گے جن سے محبت کرتے ہو تم ان کے ساتھ رہوں گے جن سے محبت کرتے ہو تو اگر آپ محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام سے ابو بقر رضیلہوں سے عمر رضیلہوں سے عثمان رضیلہوں سے علی رضیلہوں سے اگر آپ کو سب سے محبت ہے تو آپ ان کے ساتھ رہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہو انس رضیلہوں صحابی رسول وہ کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو باکر ادلاو کے ساتھ اور امار ادلاو کے ساتھ روں گا کیونکہ میرے پاس ان کے درجے کے آمان تو نہیں ہے لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اچھا میں آپ سب کو یہ جو حدیث بتایا ہوں اس میں موقع کیا ہے اور خطرہ کیا ہے پہلے بتاو موقع کیا ہے موقع یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جس سے محبت کریں گے ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے گے انہی کے ساتھ رہے گی جندر اب وہ اس درجے پہ ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں تو مجھے انٹری مل گئی سمجھے آپ اگر آپ سچ مچ محبت کرتے ہیں تو آپ کو انٹری مل گئی محبت کرتا ہوں ان سے سچے طور پر محبت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ رہوں گے کتنا اچھا موقع ہے تو یہ ہے موقع اور خطرہ کیا ہے کہ ان بتاو مچ جاؤ اور کوئی بتا سکتا ہے خطرہ ہے خطرہ ایک خطرہ بھی ہے بہت زوردار خطرہ ہے اس حدیث میں بتا دو اگر وہ پروفت محبت سے سچے دل سے مرتا تو نہیں جا پائے گا اگر سچے طور پر محبت نہیں کرتا ہے صرف دعویٰ کر رہا ہے صرف زبان سے بول رہا ہے دل سے نہیں محبت کر رہا ہے تو وہ نہیں ہوگا یہ تو خطرہ ہے لیکن ایک بہت بہت خطرہ ہے ایک بہت بہت خطرہ بھی اس حدیث میں کہ تم ان کے ساتھ رہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو انتا ماں من احببتا تم ان کے ساتھ رہوں گے برے لوگ کے ساتھ محبت کرتا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ بلکل صحیح جواب تمہیں لے دو دو پنسلز پر جواب کیا کیا ہے اگر کوئی شخص کو برے لوگوں سے محبت ہے مثال دو کسی برے شخص سے محبت ہو سکتی ہے نہیں نہیں ہو سکتی ہے لیکن کرتے ہیں لوگ جیسے جیسے سنگر 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 وہاں خطرہ بھی ہے کہ جہنم میں پہنچ جائے کیونکہ انتما من احببتا تم ان کے ساتھ رہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو تو کس سے محبت کرنی تھی اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے آپ ان کی سٹوریز پڑھئے میرے سب پیارے بچوں سے میں کہوں گا آپ کے فری ٹائم میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری پڑھئے صحابہ اکرام کی سٹوری پڑھئے تاکہ آپ ان سے محبت کرو اور آپ ان سے محبت کروں گے تو آپ ان کے ساتھ رہوں گے انشاءاللہ وہ اچھے اچھے مقام پہ ہوں گے اور اگر آپ جنت کے اندر کیسے کیسے بھی پہنچ گئے لیکن چانس یہ ہے کہ آپ وہاں پر ان کے ساتھ پہنچ جاؤ چاہیے آپ کو انشاءاللہ موقع چاہیے وہ مقام تک پہنچنا ہے تو جنت اور فردوس تک پہنچنے کا ایک اور چانس کیا ہے آپ سچے دل سے محبت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا زائر سی بات ہے کہ اگر آپ محبت کرتے ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے راستے میں بھی چلنا پڑے گا ان کی اتبا بھی کرنی پڑے گی اطاعت بھی کرنی پڑے گی یعنی کہ فرما برداری بھی کرنی پڑے گی اور پیری بھی کرنی پڑے گی ان کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی چلنا ہوگا تو جا کے ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا تو یہ ہے اس چیز کے بارے میں بہت اہم بات آج کے دل میں ہم نے کیا کیا سکھا جلی بتائیے ریویزن ٹائن جنت جنت کے کپڑوں کے بارے میں نہیں آج کے دل میں جنت کے کپڑوں کے بارے میں دیکھا پھر ہم نے جنت کے گھر کے بارے میں دیکھا گھر کے اندر خاص طور سے ہم نے وہ خیمے کے بارے میں دیکھا کتنا بڑا تھا وہ 60 مائلز 60 مائلز اور کتنا بڑا ہولو پرل وہ خیمہ کیا چیز کا بنا ہوا موٹی کا بنا ہوا تو ہم نے گھروں کے بارے میں دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے جنت کے درجوں کے بارے میں دیکھا جنت کے درجوں کے بارے میں دیکھا اور کیسے ایک درجے اور دوسرے درجے کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ آسمان اور زمین جتنا گیپ ہے اور کیسے دکھائے دے گا کہ اوپر کے درجے والے جیسے وہ جو محلوں میں ہوں گے جیسے یہاں سے ستارے دکھائی دیتے ہیں ویسے وہ دکھائی دیں گے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنت کا سب سے ٹاپ درجہ کیا ہے جنت الفردوس اور دعا کرنا چاہیے کس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ مجھے لچے کا درجہ دے نہیں جنت الفردوس اور ہم نے دیکھا ایک بہت بڑے موقع کی چیز یہ ہے اس حدیث کو ہم سب دھرا کر کے یاد کر کے اُٹھیں گے رپیت کرو تم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہیں یہ حدیث یہ بخاری میں ہے تو میرے پیارے بچوں آج کی اس بات کے ساتھ ہم آج کی اپسوڈ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اگلی اپیسوڈ سے پہلے 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 آپ اپنے دل میں محبت پیدا کر لیں انشاءاللہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام کے لیے ان سے محبت کریے ان کے راستے پر چلیے اور آپ بھی درجے وہ بلند درجے پا لیجئے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت پہنچا دے جنت پہنچنے کی توفیق دے آمین والحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ دکتر ہے ہمارا پروگرام قرد وانسلام قرد وانسلام علیکم